آئیے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں قرآن مقدس کی ایک آیت کو دیکھئے وَوُضِعَ الْكِتَابِ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمْ مَا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِحَادَ الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِیرَةً وَلَا كَبِیرَةً إِلَّا أَحْزَاهًا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَادِرَةً وَلَا يَزْلِمُ رَبُّكَ أَحْدَا سنئے اور دل و دماغ میں اس کو بٹھائیے پروردگار جلل جلالہ ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا اور نامِ اعمال رکھا جائے گا نامِ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے جنہوں نے جرم کیا ہے جنہوں نے رب کی نافرمانی کی ہے جنہوں نے شرک کیا ہے ان لوگوں کو تم دیکھو گے وہ کیا کہیں گے یا ویلتنا کہیں گے ہائی خرابی ہماری اس نوشتہ کو کیا ہوا کہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ نہ چھوڑا نہ بڑا جسے گھیر نہ لیا ہو کوئی چھوٹا گناہ ہو یا بڑا ہر چیز ہمارے اعمال نامے کے اندر ریکارڈ ہو رہی ہے اور سب کو یہ اعمال نامہ گھیرے ہوئے ہیں اور پھر کیا ہوگا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَادِرَا اور اپنا سب کیا انہوں نے سامنے پایا اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا سب کچھ لکھا جا رہا ہے سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے ہم بھول گئے کہ قیامت کے دن ہمیں اپنے نوشتے کو پڑھنے کے بارے میں کہا جائے گا اقرار کتابہ اپنے اعمال نامے کو پڑھ اور ایک مقام پر قرآن نے کہا مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد ایک لحظ بھی جو جبان سے نکلتا ہے اسے بھی نوٹ کر لیا جاتا ہے کوئی لف بھی ہمارا محب نہیں ہوتا قید ہو رہا ہے لکھنے والوں کو اللہ نے مقرر کیا ہے اسی لئے کرامن کاتبین جن کے حوالے سے قرآن کہتا ہے وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَ اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں کرامن کاتبین معزز لکھنے والے یعلمون ما تفعلون کہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو یہ فرشتے سب نوٹ کر رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں جو کچھ بھی انسان کرتا ہے اس کے سارے کرتود کو یہ فرشتے لکھ رہے ہیں کوئی چیز مس نہیں ہو رہی ہے لیکن کریم کا کرم بھی بے حساب ہے جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی لکھنے والے فرشتے سے میرا مولا فرماتا ہے لکھ دے ابھی نیکی کیا نہیں ارادہ ہی کیا ہے لیکن ارادے پر نیکی لکھ دی جاتی ہے لیکن جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو مولا فرشتے سے فرماتا ہے رک جا میرے بندے نے ابھی کیا تو نہیں ہے کتنا کریم ہے میرا مولا اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اسی طریقے سے آپ دیکھیں یعنی کہاں چھپیں گے اعمال نامے میں سب ریکارڈ ہو رہا ہے کوئی چھوٹی پڑی چیز میں محو نہیں ہو رہی ہے مس نہیں ہو رہی ہے پھر دو یا فرشتے جو ہیں وہ ساری چیزوں کو لکھ رہے ہیں جو کچھ بھی ہم جو جو بھی کر رہے ہیں اسے سب کو نوٹ کر رہے ہیں اب آئیے تیسری چیز کی طرف چلتے ہیں قیامت کے دن موہ پر موہر لگا دی جائے گی کوئی ایکسکیوز نہیں سنا جائے گا آج چھپ رہو خاموش تو قیامت میں کون بولے گا بندے کے ہاتھ بولیں گے بندے کے پہر گواہی دیں گے جو کچھ ہاتھ اور پیر سے انسان نے گناہ کیے ہیں یہ سب کے سب بولنا اور گواہی دینا شروع کریں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں جن ہاتھوں اور پیروں سے گناہوں کی لذت اٹھاتے ہو کل یہی خدا کے گواہ بند کر کے ہمارے خلاف گواہی دیتے نظر آئیں گے یہی وجہ تو ہے کہ امید المؤمنین سیدنا فاروق آزم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ روزانہ رات کو اپنی چٹائی کے نیچے سے درہ نکالتے اور اپنے پیر پر مار کر فرماتے عمر آج تُو نے اپنے پیروں سے کیا کیا اور اپنے پیر پر چل کر کس راستے پر گیا میرے پیارے آقا صلی اللہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب جو آیت پڑھنے جا رہا ہوں یہ دل کو تڑپا دینے والی اور اللہ عز وجل کے خوف کو دل میں پیدا کرنے والی آیت کریمہ ہے قرآن کہتا یوم تُب لسرائر جس دن چھپی باتوں کی جانچ ہوگی جتنی بھی چھپی باتیں دنیا سے ہم چھپا لیں انسانوں سے چھپا لیں لیکن رب سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہر چھپی ہوئی چیز کی جانچ ہوگی بتاؤ جانچ کرنے والا جب پروردگار ہو تو اس کی جانچ کتنی سخت ہوگی میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں ایک بزرگ جو کپڑا بنا کرتے تھے بہت اچھا کپڑا انہوں نے تیار کیا سوچا کپڑے کے تاجر کو جو شہر کا بڑا تاجر ہے اس کے پاس لے جا کر کے میں اسے دوں گا تو بڑی قیمت وصول کروں گا تو بڑی مہنس سے انہوں نے کپڑا تیار کیا اور جب بہت اتمنان ہو گیا کہ کپڑا صحیح تیار ہوا ہے اور قیمت اچھی ملے گی تو لے کر کے پہنچے اس تاجر کے پاس تاجر نے دیکھا بزرگ کو جانتا تھا دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا بابا یہ دھاگا یہاں نہیں یہاں ہونا چاہیے یہ کلر آپ نے غلط لگایا یہ کومیونیشن صحیح نہیں ہے اب وہ کہتا جا رہا ہے بابا کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اس نے کہا بابا آپ کیوں رو رہے ہو میں اچھی قیمت میں کپڑا خریدوں گا بابا کہتے ہیں میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تُو کپڑا خریدے گا یا نہیں خریدے گا میں نے تو بڑی محنت سے کپڑا تیار کیا لیکن تجھ جیسا جب جانچ کرنے والا جانچ کرے تو اتنے عیب تُو نے نکال دیئے در رہا ہوں کہ میں نے بہت سجدے کیے ہیں لیکن جانچ کرنے والا میرا مولا ہے اگر قیامت نے اس نے میرے سجدے کو مو پہ مارے تو اے رسولِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ہر چھپی چیز کی جانچ ہوگی اور قرآن کہتا اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْزَاتِ اے رسولِ گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یاد رکھو جان بے کی کرنے کے عوض کے اندر اللہ بہت انعامتہ فرماتا ہے وہیں پر گناہوں سے بچنے کے عوض کے اندر بھی اللہ بہت انعامتہ فرماتا ہے قرآن کہتا اِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَا عَنْهُ نُكَفِرْ عَنْكُمْ سَجِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا اگر تم گناہ کبیرہ سے بچو تو اللہ اسے چھوٹے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا اور اللہ فرماتا ہے وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا اور ہم عزت والے گھر میں تم کو داخل کر دیں گے گناہ سے بچو گناہ سے بچو بہت زیادہ عبادت گزار بندہ بننا ہے تو حضور سے پوچھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں میں بہت زیادہ عبادت گزار بندہ بننا چاہتا ہوں تو سرکار فرماتے اِتَّقِ الْمَحَارِن تَقُنْ عَعْبَدَ النَّاس گناہوں کو چھوڑ دے لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جا ہوگا چھوڑ دو گناہوں کو رزق کی تنگی بھی دور ہو جائے گی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی اس لیے کہ جب یہ ساری چیزیں تم چھوڑ ہوگے تو اللہ عزبہ جل کرم کی نظر فرمائے گا اللہ اکبر بڑی پیاری بات ایک صوفی کی مجھے لگی بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں بیٹے کبھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھنا یہ سمجھنا کس بڑے کی نہ فرمانی کر رہا ہے سمجھنا